سیف علی خان اور کرینا کپور نے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے انتہاب پسندوں کے امو پر تماچہ مارا ہے ہندو ازم ایک مکمل مذہب ہے اور پاکستان میں بھی ہندو آباد ہیں لیکن بی جے پی کی سرکار نے جب سے جرائم کرنا شروع کیے ہیں انسانیت کے خلاف اقدامات اٹھائے ہیں تو وہاں پر بسنے والے ہندو مت کو ماننے والے بھی ان کے خلاف پھڑے ہو گئے ہیں اب سیف علی خان اور کرینا کپور نے بی جے پی کے ماننے والے آر ایس ایس کے ماننے والے ہندو توا کے نظریات کے حامل ہندو قوم پرستوں کے امو پر تماچہ مارا ہے شو بیز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیف علی خان اور کرینا کپور کے دوسرے بیٹے کا نام جہانگیر خان ہے خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جوڑے کہ ہاں روان برس دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تحال انہوں نے بیٹے کے نام کا اعلان نہیں کیا ایک بھارتی شو بیز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ دوسرے بیٹے کا نام جہانگیر خان ہے اور بالی وڈ ہنگامہ نے اپنے رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ کرینا کپور نے اپنی کتاب کرینا کپور خانس پر میں پرینگننسی بائبل میں دوسرے بیٹے کا نام جہانگیر خان لکھا ہے تو کہیں جہانگیر خان لکھا تو کہیں جے رپورٹ کے مطابق اداکارہ نے اپنی کتاب میں تصاویر کے کیپشن میں دوسرے بیٹے کا نام کہیں جے رپورٹ کیا رپورٹ میں دلیل دی گئی ہے کہ تصاویر کے کیپشن میں جہانگیر خان کا نام لکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے بیٹے کا نام یہی ہے یاد رہے کہ جہانگیر خان کون تھا جہانگیر مغل بادشاہ تھا اسی لیے اس کے نام سے اب سیف علی خان نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھارت سے مسلمانوں کی تمام عبادتگاہوں کو ختم کیا جائے گا ان کے بنائی ہوئی تمام عمارتوں کو توڑ دیا جائے گا ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا یہ ان کے نام پر تمام چامارا ہے تاہم اس سوالے سے کرینہ کپور اور سیف علی خان نے تحال وضاحت نہیں کی اسے قبل گزشتہ ماہ جولائی کے آخر میں بھارتی میڈیا نے ذرائع سے لکھا تھا کہ جہ سے بتایا تھا کہ جوڑے نے جوڑے نے تنقید سے بچنے کے لیے بیٹے کا نام جہے رکھا ہے حقیقت میں وہ جہنگیر نام ہے بولیورڈ ہنگامہ کی جانب سے جوڑے کے دوسرے نام کے نام سے متعلق دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر بحث دیکھی گئی ہے آنے والے دنوں میں ہم تمام تفصیلات آپ کے لیے سامنے رکھیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے